اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ اول سے اچھی اچھی نیتوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئے ویڈیو آپ تک بات ثانی پہنچے یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی اچھی نیتیں تلاوت کی نیتیں کہ بارہ حروف کی نسبت سے تلاوت قرآن کریم کی بارہ اچھی اچھی نیتیں نمبر ایک اللہ عزوجل کی رضا اور السواب کی نیت سے قرآن پاکی تعلیم حاصل کروں گا سب سے پہلے ہماری نیتیں ہونی چاہئے کہ ہم قرآن کی تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد یہی ہونا چاہئے کہ ہم اللہ تعالی کی رضا اور سواب کی نیت سے قرآن پاکی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نمبر دو ہے مدنی قائدے اور قرآن مجید کا عدب اور احترام کروں گا اب یہ بھی ہماری نیت رہنے چاہئے کہ مدنی قائدے اور قرآن مجید کا میں احترام کروں گا نمبر تین حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے مدنی قائدے میں آیات قرآنی اور قرآن پاک کو باوضو چھووں گا نمبر چار مدنی قائدے اور قرآن پاک کو تعظیم کی نیت سے بوسا دوں گا مدنی قائدے کو اور قرآن پاک کو تعظیم کی نیت سے میں بوسا دوں گا نمبر پانچ گھر میں بھی تلاوت کا معمول بناؤں گا نمبر چھے اللہ 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 جل کی رضا کے لیے ساری زندگی ٹھہر ٹھہر کر درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا نمبر سات مدنی قائدے اور قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اپنے مرشد کریم اور اساتیزہ والدین اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو ایسحال کروں گا نمبر آٹھ قرآن پاک کے احکام پر زندگی برعمل کروں گا یعنی جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں اس کے جتنی بھی احکام ہیں تمام زندگی ان پر عمل کروں گا نمبر نو مدنی قائدے اور قرآن پاک پر گیر ضروری نشانات نہیں لگاؤں گا اکثر بچے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اس پہ نشانات لگاتے رہتے ہیں نام لکھتے رہتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے نمبر دس مدنی قائدے اور قرآن پاک کو شہید ہونے سے بچاؤں گا نمبر گیارہ مدنی قائدے اور قرآن پاک کو دھول مٹی سے بچانے کے لیے جزدان میں رکھوں گا انہم مٹی اور دھول سے بچانے کے لیے اس کے اوپر گلاف وغیرہ لگائیں گے جزدان میں رکھوں گا نمبر بارہ نگاہیں نیچی رکھنے والی سنت پر عمل کرتے ہوئے دورانے تلاوت ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل حصول علم سے گناہ جھڑتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے تو آج ہمارا یہ سبق مکمل ہوا امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہے اگر اچھا لگا تو لائک ضرور کریں کومنٹس میں ہماری اصلاح افضائی کریں اور اگر پڑھانے میں گلتی ہو رہی ہے اصلاح کریں ویڈیوز کو شیئر کرنے نہ بھولیں تاکہ دیگر لوگ بھی ہماری سلسلے میں جوڑ کر ثواب دارین حاصل کر سکیں صلواللہ الحبیب صلواللہ تعالی علیہ وسلم صلواللہ 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 علیہ وسلم